پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں جس وقت کوئی بین الاقوامی قوت اس کے پشت پر ہوتی ہے اور وہاں سے تار ہلائے جاتے ہیں سچ ایسی چیز ہے جس میں دو خوبیاں بڑی کمال کی ہیں اور وہ دو خوبیاں مکار اور فریبی لوگوں کے لیے بڑی خطرناک ہیں اس لیے وہ اس کو پسند نہیں کرتے سچ کی خوبی یہ ہے کہ وہ کڑوا ہوتا ہے اور دوسری خوبی یہ ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں اس کو چھپا دو جہاں پر مرضی چھپا دو ایک نہ ایک دن سامنے آتا ہے اور ظاہر ہو ہی جاتا ہے عمران خان آٹھ دس مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش ہوئی تھی جس کی تحت رجیم چینج آپریشن کر کے مجھے وزیراعظم کے عہدے سے اتارا گیا لیکن نون لیگ والے اور مولانا فضل الرحمان آصف زرداری پیپز پارٹی والے یہ تمام جماعتیں مل کے عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنے میں لگی تھی کیونکہ بیرونی سازش کے مہرے یہی جماعتیں تھی جنہوں نے مل کر بیرونی مداخلت کے تحت عمران خان کا تختہ بلٹا اور عمران خان کو فزیراعظم کے عہدے سے اتار دیا لیکن آج سچ ظاہر ہوا اور سچ بھی اسی انسان کے موں سے ظاہر ہوا کہ جو خود کہہ رہا تھا کہ نہیں بھئی عمران خان جھوٹ بور رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو خود کہتے تھے کہ نہیں بیرونی سازش ایسی ہوئی نہیں آج وہ خود مان گئے کہ ہاں بیرونی سازش ہوئی تھی پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ ہو سیول ملٹری ہو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو عدلیہ ہو مختلف جگہ میں نظریاتی تقسیم ہو گئی ہے ابھی نظریاتی تقسیم جو ہے یہ انہی کی برکتوں سے ہوئی ہے اور یہ ظاہر ہے تب ہوتی ہے جس وقت کوئی بین الاقوامی قوت اس کے پشت پر ہوتی ہے وہاں سے تار ہلایا جاتے ہیں وہاں سے حوصلہ افضائی دی جاتی ہے یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر ایک سوال ضرور ہے مجھے اس کی فکر ہے کہ اس کے بعد ملک کو ہم اٹھائیں گے کیسے ہم دلدل میں پھسے ہوئے ہیں تو مولانا فضل الرحمان نے زندگی میں کبھی سچ بولا یا نہیں لیکن پہلی بار سچ یہ بولا کہ انہوں نے خود مان لیا اعتراف کیا کہ بیرونی سازش ہوئی تھی لیکن سچ میں پھر ڈنڈی تو مار نہیں ہوتی ہے پھر ڈنڈی یہ ماری کہ وہ عمران خان نے بیرونی سازش کی ہے وہ ہم نے نہیں کی تو ادارے تو تقسیم ہوئے ہیں اور یہ واقعے میں ہوئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی بات دروست ہے کہ ادارے تقسیم ہوئے ہیں اور ادارے تب تک تقسیم نہیں ہوتے جب تک بیرونی بڑی سازش یا بڑی مداخلت نہ ہو تو اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ بیرونی سازش کرنے والے کون تھے عمران خان دس برہاں مہینوں سے ان کو کہہ رہا ہے اور کس طرح چلا رہا ہے کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں فوراں کونسپیریسی کے تحت میرا تختہ پلٹا تو مولانا فضل الرحمان اپنے گربان میں جان کے اور ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے نواز شریف کے پاس عاصف زرداری تمام جماعتوں کے پاس کہ وہ توبہ کریں اور ملک کو تباہی کی طرف جو لے کے گئے ہیں کم از کم اب بس کر دیں اس ملک میں اب تمام چیزوں کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں پہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوں حکمران آنا چاہیے اور اوویسری بات ہے ظاہری بات ہے کہ اس وقت عوام چاہتی ہے عمران خان کو اور یہی موت پڑتی ہے پی ڈی ایم والوں کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اگلی وڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ